بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار کویک اور ایزی انسٹینٹ نو کک رس ملائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اچانک سے مہمان آ جائیں تو آپ دس سے پندرہ منٹ میں جلدی جلدی سے یہ رس ملائی بنا سکتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہے بہت ہی کریمی اور ڈیلیشیس تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیں نو کک رس ملائی جو ہے وہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باؤل میں تقریباً تین کپ میں نے دودھ لے لیا ہے دودھ تھنڈا ہے اس کے اندر یہ خوشک دودھ ہے یہ میں شامل کر رہی ہوں میرے پاس نیڈو تھا وہ میں نے ڈالا ہے دو چمچ خوشک دودھ ڈال دیا ہے یہ کنڈینس ملک ہے تقریباً تین کھانے کے چمچ کنڈینس ملک اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کنڈینس ملک جو ہے وہ رچنس کے لیے ہے تو آپ اگر کنڈینس ملک نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یہ آپشنل ہے تو آپ اس کی جگہ دو چمچ اور اس میں ڈرائی ملک جو ہے وہ اور شامل کر لیں یہ دو چمچ میں نے اس کے اندر چینی ڈال دیا ہے اس کو اب اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب تک چینی اس میں اچھے طریقے سے ڈیزولو ہو جائے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے چینی جو ہے اس کے مقدار کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں جب اچھے طریقے سے چینی اس کے اندر ڈیزولو ہو جائے تو ہم نے اس میں سے تقریباً ایک کپ جو دودھ ہے وہ ایک علیدہ باؤل میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں تقریباً ایک کپ دودھ جو ہے وہ میں نے علیدہ کر لیا ہے باقی ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب یہ میرے پاس تقریباً پانچ چمچ جو ہیں وہ نیڈو کے ہیں یعنی کہ ڈرائی ملک کے اس کے اندر جو بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس اویلیبل ہیں آپ وہ ڈالیں یہ میرے پاس بادام ہے اس کا جو باریک حصہ ہے زیادہ باریک کٹا ہوا وہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ ایک سے ڈیرڈ چمچ تقریباً اس کے اندر آپ ڈرائی فروٹ ڈال لیں ٹو ٹیبل سپون اس میں چینی کے جائیں گے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ میرے پاس بھلائی ہے فریش کریم ہے جو ہم دودھ کے اوپر سے بھلائی اتارتے ہیں وہ اس کے اندر ہم آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جب تک یہ ایک پیسٹ کی شکل نہ بن جائے یہ جو ہم تیار کر رہے ہیں یہ ہم فیلنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں بہت ہی زبدست سی یہ فیلنگ بنتی ہے اس سے جو رس ملائی ہے اس کا ٹیسٹ وہ ڈبل ہو جائے گا اس طرح سے آہستہ آہستہ ہم ڈالتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا مکسٹر تھا وہ بلکل پیسٹ کی شکل میں آتا جا رہا ہے یہ بلکل پیسٹ بن گیا ہے اب ہم نے یہ بریڈ کے پیسز ہیں میرے پاس جتنی آپ نے بنانی ہے کونٹیٹی اسے ساپ سے آپ پیسز لے لیں یہ میرے پاس بارہ پیسز ہیں ان کو باری باری میں جو ہم نے ملک علیدہ کیا تھا ایک کپ اس میں ڈپ کروں گی اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نچوڑ لیں گے جو ایکسٹر اس میں دودھ ہے اس کو نکال دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی زبدستی ہماری بریڈ جو ہے وہ نرم ہو گئی ہے بریڈ کے میں نے کنارے کٹ لیے تھے اب اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہے ڈرائے ملک اور چینی اور اس کے علاوہ اس کے اندر بلائی ڈالی تھی ہم نے اور ڈرائے فروٹس وہ اس کے اندر ڈال کے فلنگ تو ہم اس کو اس طرح سے اس کی شیپ دے لیں گے آپ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں راؤنڈ دے سکتے ہیں اوول دے سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو پسند ہو اسی طرح سے ہم ساری بریڈز جو ہیں اس کو باری باری اسی طرح سے سوک کریں گے اور اس میں سے ایکسٹرا ملک جو ہے وہ نکالیں گے اور اس کو شیپ دے لیں گے اور اس کو پلیٹر میں باری باری رکھتے جائیں گے جس میں ہم نے سرو کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے یہ ہماری ساری جو ملائیاں وہ تقریباً تیار ہو گئی ہیں اب یہ جو باقی ہمارے پاس دودھ بچا تھا اس کے اندر یہ میں نے زافران ہے تین ٹیبل سپون دودھ ہے اس کے اندر ایک چھٹکی زافران جو ہے وہ میں نے بھگو کے رکھا تھا اس کا اچھا سا کلر نکل آیا ہے یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں آپ کے پاس آویلیبل ہے تو ڈال لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آدھا میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں سے کچھ ہم ڈرائی فروٹس وہ بھی ڈال دیں گے بادام اس کے اندر ڈال دیں گے آپ کے پاس جو ڈرائی فروٹس آویلیبل ہیں آپ وہ ڈال لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست سا کریمی اور رچ سا ہمارا جو ہے وہ رست تیار ہو گیا ہے اب یہ جو ہم نے بنا کے رکھی ہیں بریٹ سے اس کی ملائیاں تو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے آہستہ آہستہ سے ان کے اوپر ہم پور کریں گے اب جو بچ گیا ہے دودھ اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے تھوڑی دیر تک اس میں سے یہ دودھ جو ہے وہ کچھ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا جو بریڈ ہے وہ اس میں سے دودھ جو ہے وہ سوک کر لے گی تو ہم اس کے اندر اور ڈال دیں گے اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں اس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور یہ جو میں نے بھی گھوکے رکھا تھا اس کے زافران تو وہ ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ڈیکوریشن کے لیے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس کے لکک آئی ہے بہت ہی یہ مزے کا بنتا ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اس کو فریج میں آپ رکھیں اور جب بالکل تھنڈا ہو جائے تو پھر آپ اس کو سارو کریں اور ٹرائے کرنے کے بعد آپ نے مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے کہ آپ کی انسٹینٹ رس ملائی کیسی بنی اگر آپ کو میری انسٹینٹ نو کک رس ملائی کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ